اسلام علیکم دوستو and welcome to the brain facts نمبر ون آپ کو بتا دیں کہ ہمارے جسم میں اتنی نصح ہوتی ہیں اگر ان کو لائن سے کور کیا جائے تو عرص کو دو سو سے زیادہ دفعہ سرکل کر سکتی ہے امیزنگ رائٹ نمبر ٹو اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم انسان اپنے برین کا دس پرسنٹ اسمال کرتے ہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ ہیومن برین کو اپنی سٹینڈ کے اکورڈنگ ہی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی سٹینڈ کے ساتھ دماغ کو یوز کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا دماغ اتنا کم کام ایسے آپ اپنے دماغ کو بڑھائیں اور اپنے کام کو آسان کر لیں نمبر ٹھری دوستو جب آپ بیکٹیریا اور وائرس سے اتنا دور بھاگتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے موں میں سات سو قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کی تعداد چیس سو ملین سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایسے میں آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کا انمو نہیں بلکہ بیکٹیریا کا گھر ہے نمبر ٹھور آپ کا پایاں پھیپڑا ہمیشہ دائیں پھیپڑے سے چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دل بھی رائٹ سٹ پر نہیں ہوتا اور یہ دل کے ساتھ اپنی جگہ کو شیئر کرتا ہے اور ہاں دوستو آپ یہ بھی جان لیں کہ ٹی این اے میں ایک لاکھ وائرس موجود ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دو ایسے ہے جو سو ملین سالوں سے ہمارے جسم میں گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے نمبر فائیف دوستو آپ کی آنکھوں میں کورنیا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی یہ ڈائریکٹ اے سے اکسیجن لیتے ہیں نمبر سکس دماغ سے جڑی یہ بات بھی کافی حیران کن ہے کہ ہیومن برین کا سیونٹی پسنٹ حصہ پانی سے بھرا ہوتا ہے اور اس میں ٹونٹی پسنٹ تک اکسیجن ہوتی ہے نمبر سیون کتوں کی سمیل سائنس کے بارے میں ہم انسان خوب بات ایک کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے کہ ہیومن برین کی سمیل سینس کتنی ہے ہم انسان دس قسم کی سمیل کر سکتے ہیں لیکن ریسن سٹڈی میں یہ پایا گیا کہ ہیومن بینگ ایک ٹرلین سمیل کو سونگ سکتا ہے جو کہ بہت ہی امپریسیو ہے نمبر ایڈ دوستو کیا آپ جانتے کہ ہیومن برین میں سو ملین نیوران ہوتے ہیں اور سو ملین جب کاؤنٹ کر لیا جائے تو کمن میں ہم سبھی شیئر ضرور کیجئے گا نمبر نائن آپ لوگ بھور پا سوچتے ہوں گے کہ کسی در یا چنگاہ دینے والی سیچویشن میں ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیومن بارڈی میں ایڈریلنگ کیمیکل ریلیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسا تب ہوتا ہے جب برین کو پتا چڑ رہا ہوتا ہے کہ کچھ عجیب ہی چیز ہو رہی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے نمبر ٹین ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہیومن بارڈی میں بلڈ فیسلز اور مسل کے پین ریسپٹر موجود ہوتے ہیں لیکن دبانگ میں نہیں اس لیے آپ کو سردر ہوتا ہے دماغ کا در نہیں ہوتا اور ہیومن بارڈی کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے تو ایک بار سانس لیتے ہیں تو ہیومن بارڈی میں 25 ٹریلین مالیکیوز جاتے ہیں نمبر 11 دوستو اگر آپ نے کس کا سکلٹن دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان میں دانگ بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ان کو ہڈیوں میں شامل نہیں کیا جاتا نمبر 12 دوستو نرف سیڈز ایک جان سے دوسری چگر ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں تو ٹرانسمنٹ کی سپیڈ 1 ایم پی ایچ ہوتی ہے تو سوچیں نرف سیڈ ٹرانسمنٹ کتنی سپیڈ سے ہوتے ہوں گے نمبر 13 آپ کے آئی بروک کی عمر زیادہ سے زیادہ چار ماہ کی ہوتی ہے اس لیے آپ کی آئی بروک کو نکال کر وش مانگنے کی عادت ہے تو زیادہ نہیں ہے اوہ رک جائیں کیونکہ ہر منت تین سے چار تو گھر جائیں گے نمبر 14 دوستو کہ آپ جانتے کہ ہیومن واری میں سب سے بڑا مالیکیول کروموسون 1 ہوتا ہے جو تو ہیومن سیلز میں 23 کروموسوم پیر سیلز ہوتے ہیں اور ہر ایک کروموسوم 10 بلین ایٹم سے مل کر بنتا ہے نمبر 15 دوستو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زبان کی الگ لگ حصوں میں ٹیسٹ ریسپٹر موجود ہوتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا میت ہے کیونکہ آپ کے زبان ہر حصے میں اتنی کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہی ٹیسٹ کو لے سکیں حالانکہ کچھ ٹیسٹ ریسپٹر کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں جو جلدی کس چیز کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں نمبر 16 دوستو آپ لیفٹی ہیں یا رائٹ ہینڈ سے کام کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے کہ لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والے لوگ اپنا کھانا لیفٹ ہینڈ سے ہی چباتے ہیں اور رائٹ والے ہینڈ سے ہی کھانا کھاتے ہیں ویسے آپ لیفٹی ہیں یا رائٹ ہینڈ ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیا آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نمبر 17 دوستو ہمارے دانتوں کو انیمل باڈی کا سب سے ہارڈ سبسٹینس ہوتے ہیں ان کے اندر 94% منریز موجود ہوتے ہیں اس لئے کروکوڈائل کو ہترناک جانور ایسے ہی نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے پاس لائف ٹائم میں دو سیٹھی دانتوں کا ہوتا ہے لیکن کروکوڈائل کے پاس پنتالیس بار اپنے دانتوں کو رب لیس کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے سچ میں امیزنگ ہے ہے نا دوستو نمبر ایٹین ہماری باڈی میں پیسن پرسن اکسیجن ہوتی ہے لیکن باڈی میں اکسیجن کے علاوہ لیتھیم یورینیم کوبالٹ اور گول جیسے سبسٹینس بھی ہوتے ہیں اور نہیں نہیں اتنا گول نہیں ہوتا کہ آپ اسے سیل کر کے خوب امیر ہو جائیں نمبر نائنٹین یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہم ہیومن بینگ ایسے کیوں ہیں جو نین کو جان بوجھ کے ڈیلیک کرتے ہیں ورنہ باقی سب جاندار نین میں فورا نہیں گم ہو جاتے ہیں اس لئے جب بھی نین آئے فون کو سائیڈ پر رکھ کے سو لیں یہ بہت ضروری ہے نمبر ٹونڈی دوستو باڈی میں ہر منتھ ہاف انچ کی گروت ہوتی ہے ایسے میں اگر کوئی ستر سال کا انسان جو بال نہیں کٹوائے گا تو کیا آپ جانتے گے کیا ہوگا نہیں نہیں زیادہ کچھ نہیں ہوگا بس اس کے بال ٹیلی فون ٹاور جتنے لمبے ہو جائیں گے نمبر ٹونڈی ون آپ کی آنکھوں میں جو کلر ہوتا ہے وہ ملن نام کے پگمنٹ کی وجہ سے ہے ایسے میں جن کی آنکھیں برون ہیں ان کی آنکھوں میں زیڈ ایلمن ہوتا ہے ان کے مقابلے میں جن کی آنکھیں ہری ہیں اور اگر کسی کے آنکھیں نیلی ہیں تو ان کے آئی ٹوشیو کلر لیس ہیں جہاں ان کو بلکل اپنی آنکھوں کا کلر ویسا ہی ملا ہے جہاں سمندر کو اس کا نیلا رنگ ملا ہے نمبر ٹونڈی ٹو آپ سب کا دل لیفٹ سیڈ پر ہے کیا دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک پرسنٹ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دل رائٹ سیڈ پر ہوتا ہے کیا آپ انہیں ایک پرسنٹ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دائیے گا نمبر ٹونڈی ٹری کیا آپ جانتے کہ آپ ایک منٹ میں پندرہ سے بیس بار پلکوں کو موف کرتے ہیں ایسے میں ایک منٹ میں آپ کی ایک بار بھی پلک نہ چھپکے تو سمجھ جائیں کہ آپ بہت دلچسپ چیزوں کو دیکھ جس سن رہے ہیں اور ہاں کیا آپ جانتے کہ آپ کی آنکھیں آپ کی باڑی میں سب سے زیادہ تیز کام کرنے والے مسجز میں شامل ہوتے ہیں نمبر ٹونڈی فور فاسٹے سپیڈ کیا ہے خیر آپ کی سپیڈ جو بھی ہو پر کیا آپ جانتے کہ آپ کی باڑی میں جب بلڈ فرو کرتا ہے تو اس کی سپیڈ فور مائلز پراور کی ہوتی ہے ایسے میں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے روگوں کا خون آپ سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہا ہے نمبر ٹونڈی فائیو دوستو کیا آپ جانتے کہ اگر آپ دو مائلز پراور کی سپیڈ سے چلتے ہیں تو آپ کو پوری ارت کا چکر لگانے میں پانسو اٹھارہ دن آٹھ گھنٹے لگیں گے سوچے ذرا پوری دنیا گھومنے کے لیے آپ کو ایک سال سے بھی زیادہ وقت لگ جائے گا اس کے لیے آپ کو بس نانسٹ اپ چلتے رہنا ہے چلتے ہی رہنا ہے نمبر ٹونڈی سکس کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ پکچر میں آپ کی آنکھیں فلیش لائٹ کی وجہ سے ریڈ کیوں ہوتی ہیں جبکہ نہ فلیش لائٹ ریڈ ہوتی ہے اور نہ آنکھیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب فلیش لائٹ آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے تو آپ کے آنکھیں ریکٹ نہیں کر پاتی اس لیے وہ لائٹ باؤنس بیک ہوگی ریڈ کلر کی نظر آتی ہے نمبر ٹونڈی سیون کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی وینز کا رنگ نیلا ہی کیوں ہوتا ہے دوستو یہ سلسلہ بھی آسمان کی طرح ہی ہے جہاں پر باڈی کا جتنا بھی ریڈ پورشن ہے اسے سکٹر کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی وینز نیلے رنگ کی ہوتی ہیں نمبر ٹونڈی ایٹ کیا آپ جانتے کہ آپ کے ہاتھوں کے نیلز آپ کے پاؤں کے نیلز کی نسبت زیادہ تیز سے بڑھتے ہیں پاؤں کے ناہنوں کو ایک انچ بڑھنے میں پندرہ منت کا وقت لگتا ہے اور ہاتھوں کے نیل سات منت میں ہی ایک ہی انچ بڑھ جاتے ہیں نمبر ٹونڈی نائن دوستو کہ آپ جانتے کہ دل کب اپنا بھی ایک الیکٹری سسٹم ہوتا ہے جہاں یہ ہیومن باری سے نکل بھی جائے تب ہی یہ دھڑکتا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہوتا ہے پر یہ ہوتا ضرور ہے کیونکہ دوستو اللہ ایس دا بیس پلینر وہی سب بہتر جانتا ہے ابھی تک سائنٹس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس لئے جب ہارٹ کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تو دل دھڑکتا ہی رہتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی آپ کو باری کے متعلق کون سا افیکٹ جو پسند آیا جس کے بارے میں آپ سن کر بہت ہی حران ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دے اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو